اور پاکستان کا پرچم سب سے پہلے کس دردی نے بنایا تھا اس کا میں اتنا نوالی نہیں رکھتا کہ ہمارا ملک کب بنا کب ازاد ہوا ٹھیک ہے کب اس کا پرچم پہلا بنا یہ سب چیزیں یاد ہونی چاہیے تو انشاءاللہ اگلے سال سیونٹی 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 پلس سیونٹی ہو جائیں گے یہ جی اگر چودہ اگست کے حوالے سے کوئی لگوانا چاہے تو اس میں ہماری ہاف اماؤنٹ ہوتی ہے دیجے کا کام کہاں سے سکھا ہے میں نے کریچی سے سکھا تھا اس کے بعد یہاں پہ حاصل پر میں الحمرا لائٹ پہ کیا ہے اس کے بعد الحمدللہ ہم نے اپنا ساٹھ گیا اور اللہ کا شکر ہے والدین کی دعا سے آج ہم اس مقام پر ہیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میز بانگ مرکزی پریس کلپ سے کمرو الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج چولہ گھر جشن ازادی مبارک کا دن ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو بہاول پر کی تحصیل ہے حاصل پر وہاں کی جو بائٹس بیکر ہے وہاں پہ جشن ازادی کا دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے یہاں کے بیکری کی جو مالکان ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ انہوں نے آج جوش و خروش کے ساتھ جو دن ہے وہ کس لیے منایا ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام کیا ہے علیہ جی الحمدللہ دعائیں آج ماشاءاللہ آپ نے ایسا محول بنایا ہے واقعی عوام الناس کو فیل ہو رہا ہے کہ آزادی کا دن ہے آج آپ نے جوشتنا انتظام کس وجہ سے کی ہے ہم اپنے یہ سارا انتظام پاکستان سے محبت رکھتے ہیں ہم پاکستانی ہیں شہری ہیں تو ہمارا یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے بھی انشاءاللہ اگلے سال ہم اس سے بھی اور بڑھ کے کریں گے پچھلے سال بھی ہم نے کیا تھا یہ ہمارے یہ سب جتنے بھی دوست ہیں احباب ہیں یہاں پہ تشریف لاتے ہیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے ہمیں اس کو منانا چاہیے اس کی ازادی ہے ہماری یہ بڑی مشکلوں سے حاصل کی آیا گیا ہے اور آج جو جشنی ازادی کے موقع پر آپ جو کیک کاٹ رہے ہیں وہ کتنے پاؤنڈ کا ہے وہ ہمارا اس دفعہ جو ہے تقریباً سیونٹی فائیو پاؤنڈ کا ہے وہ تو انشاءاللہ اگلے سال سیونٹی 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 پلس سیونٹی ہو جائیں گے اچھا جی آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کس دن ازاد ہوا تھا پاکستان انیس سو سنتالیس کو ازاد ہوا اور دن کون سا تھا دن جمعیرات تھا جمعیرات جمعیرات اور پاکستان کا جو ہے پرچم سب سے پہلے کس دردی نے بنایا تھا اس کا میں اتنا نحلی نہیں رکھتا انشاءاللہ جشن ازادی کے حوالے سے عوام الناس کو کیا میسی دینا چاہیں گے عوام الناس کو پہلے نمبر پہ تو یہ میسی دینا چاہوں گا جو چیز مجھے نہیں یاد تھی وہ یاد ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک کب بنا کب ازاد ہوا ٹھیک ہے کب اس کا پرچم پہلا بنا یہ سب چیزیں یاد ہونی چاہیے میں آج یہ میسی دیتا ہوں کہ سب سب لوگوں کو کہ وہ پاکستان کی پوری ہسٹری کو پڑھیں اور ان کا جذبہ اور محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی جیسے کہ محسن بھائی بتا رہے تھے کہ مسلمان کو اور پاکستانی کو جو خاص کر پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کس دن بنا اور پاکستان کی ہسٹری بنی اور یہ آج کا جو آپ کو انتظام نظر آ رہا ہے لائٹنگ کا ساؤنڈ کا ہمارے ساتھ وہ ڈی جے والے بھائی بھی موجود ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا انتظام کیا ہے انہوں نے جو آج انتظام کیا ہے یہاں پر اور یہ جو انتظام دے کے ہمیں بڑے خوش ہوئی یہ کام آپ نے کہاں سے سکھا ہے یہ کام میں نے سب سے پہلے کریچی میں سکھا تھا اس کے بعد یہاں پہ حاصل پر میں الحمرا لائٹ پہ کیا ہے اس کے بعد الحمدللہ ہم نے اپنا سراد گیا اور اللہ کا شکر ہے والدین کی دعا سے آج ہم اس مقام پر ہیں اور کتنے اتنا عرصہ ہو گئے آپ کو اس فیلڈ میں ہے ہوئے مجھے چودہ سال ہو گئے اس فیلڈ میں آپ نے ڈی جے کا کام کہاں سے سکھا ہے میں نے کریچی سے سکھا تھا اور آزادی کا جن جیسے آج لوگ منا رہے ہیں آج سے پہلے کتنے عرصہ ہو گئے آپ کو کام کرتے ہوئے سب سے زیادہ جو ہے جو شک روش کس سال میں دیکھا ہے جی ہر سال سب سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ہی جو شک روش دیکھنے کو ملتے ہیں اس دن میں آشاءاللہ بہت اچھا جو شک روش ہے دلو جان سے کی ہے یہ جو چوکڑا لگایا آپ نے ڈی جے لگایا ساؤنڈ سسٹم لگایا ہے اگر کوئی عوام و ناس میں سے کوئی لگوانا چاہے تو اس کا آپ کیارچلز بتا سکتے ہیں یہ جی اگر چودہ اگست کے حوالے سے کوئی لگوانا چاہے تو اس میں ہماری ہاف اماؤنٹ ہوتی ہے اگر دیگر ایونٹ ہو تو اس میں ہماری فل اماؤنٹ فل اماؤنٹ ہماری تیس ہزار پہ ہے اور ہاف اماؤنٹ پندرہ ہزار پہ ہے آج چودہ اگست کے موقع پر آپ ہاف اماؤنٹ کیوں کر رہے ہیں یہ ہم نے ویسے بھی بائٹس بیگل پہ گفٹ کیا ہے چودہ اگست کے حوالے سے آج آزادی کا دن ہے آپ جو ہے ہاف پیکج دیا ہے فیفٹی پرسنٹ آپ نے ڈسکانٹ کیے عوام و ناس سے بھی اگر کوئی کام آزادی کا دن کروائے گا تو ان کو کوئی پیکج دیں گے آپ جی بالکل جی الحمدللہ ان کو بھی فیفٹی پرسنٹ آف پہ ہی دیں گے جیسے کہ یہ بتا رہے تھے کہ آج آزادی کا دن ہے چودہ کس کا دن ہے آج کے دن جو ہم سے کام کروائے گا پاکستان کی خوشی کے خاطر ہماری طرح سے ان کو خصوصی پیکج ہوگا اس لیے اچھے انتظامات کرنے کے لیے اچھے ساؤنڈ سسٹم اچھی لائٹ کریں ہمارے لیے ویڈیو کے نیچے آپ کو ان کا موبیل نمبر مل جائے گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ